بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں فیدان رزویں اور آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بوک پہ دیکھ رہے ہیں آج پچیس فروری دودہ تیسے دن ہے جی سیٹڈے ہفتے کا ایک جانب امن کی کوششیں اور دوسری جانب امن کی ان کوششوں کو روکنے کی کوششیں ایک تو یونائٹ نیشنز جنرل سملی کا جو اجلاس ہوا چوبیس فیبرری دوزار تیس یعنی کہ روس یوکرین جنگ کی اینیورسری والے دن اس اجلاس میں جو قرارداد پیش کی گئے اس پر عالمی برادری کا ردعمل دیکھتے ہوئے اور دوسرا چائنہ کے پیس فامولے پر رشیا اور یوکرین کا مصبت ردعمل دیکھتے ہوئے امریکہ اور اس کے اتحادی بہت زیادہ پریشان ہیں چیخیں بھی مار رہے ہیں چلانگیں بھی مار رہے ہیں ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو کے اندر کے کیا مصبت ردعمل رشیا اور یوکرین کا چائنہ کے بارہ نقاطی پیس فامولے پر سامنے آیا جس پر امریکہ اور اس کے اتحادی اتنے زیادہ پریشان ہو گئے اس سے قبل بات کر لیتے ہیں یونائٹ نیشنز جنرل سملی کے بہت امپورٹنٹ اجلاس کے حوالے سے جو کہ چوبیس فیبرری دوزار تیس کو ہوا اور اس اجلاس میں قرارداد پیش کی گئی جس پر ووٹنگ بھی کروائی گئی آپ کو یاد ہے گزشتہ سال بھی اسی طرح کی قرارداد رشیا کے حملے کے خلاف اور اس جنگ کو بند کرنے سے متعلق پیش کی گئی تھی یونائٹ نیشنز جنرل سملی میں اس کے رزرٹس کیا تھے یہ آپ کو سکرین پر جو رزرٹس نظر آ رہے ہیں یہ گزشتہ سال اسی طرح کی قرارداد پر عالمی برادری کا ردعمل تھا جس کے مطابق ایک سو اکتالیس ممالک ایسے تھے یہ دوہزار بائیس کی میں بات کر رہا ہوں ایک سو اکتالیس ممالک نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا تھا پینتیس ممالک ایسے تھے گزشتہ سال جنہوں نے ابسٹین کیا تھا اپنے ووٹ کو اور پانچ ملک ایسے تھے جنہوں نے اس قرارداد کے خلاف ووٹ دیا تھا اس سال کیا ہوا ایک سال گزرنے کے بعد اسی طرح کی قرارداد پر جب ووٹنگ کروائی گئی تو عالمی برادری یہاں کھڑی تھی سکرین پر آپ کو جو ریزارٹس نظر آ رہے ہیں یہ دوہزار تیس چوبیس فیبرری دوہزار تیس کی ووٹنگ کے ریزارٹس ہیں جس کے مطابق ایک سو اکتالیس وہی ایک سو اکتالیس جنہوں نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا تھا ایک سال گزرنے کے بعد بھی ایک سو اکتالیس نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا تبدیلی یہاں آئی کہ جنہوں نے ابسٹین کیا وہ گزرنے سال پینتیس تھے اس سال وہ بتیس رہ گئے جنہوں نے ابسٹین کیا اور سات ممالک ایسے ہو گئے جنہوں نے اس قرارداد کے خلاف ووٹ دیا گزرنے سال پانچ تھے اس مرتبہ یہ آپ کو سائیڈ پر جو نظر آ رہے ہیں یہ ساتھ ہیں جنہوں نے اس قرارداد کے خلاف ووٹ دیا جنہوں نے بیلروس بھی ہے سیریا بھی ہے نورس گوریا بھی ہے خود رشیا بھی ہے اور یہ جو لمبی سی لسٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ وہ ہیں جنہوں نے ابسٹین کیا اپنے ووٹ کو ان میں پاکستان بھی شامل ہے بھارت بھی شامل ہے ایران بھی شامل ہے چائنہ بھی شامل ہے گزرشتہ سال بھی بھارت ایران پاکستان چائنہ نے ابسٹین کیا تھا اپنے ووٹ کو یہاں پر یہ ووٹنگ ہونے کے بعد ایک سو اکتالیس ظاہر ہے ایک سو اکتالیس کا جو رزرٹ سامنے آیا تو یونائٹ نیشنز جنرل ساملی نے کیا کہا یونائٹ نیشنز نے کہا کہ جو مجورٹی ہے عالمی برادری وہ یہ چاہتی ہے رشیا کے حملے کے وہ مضمت کرتی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ جنگ بند ہونی چاہیے اور ہم کہتے ہیں عالمی ادارہ عالمی برادری یہ چاہتی ہے کہ سیز فائر ہو جائے جنگ بندی ہو جائے یہ جنگ بند ہو جائے جس پر امریکہ کا حیران کن رد عمل وہیں پر بیٹھے ہیں انٹرنی بلنکن کے جانب سے سامنے آیا انٹرنی بلنکن نے کہا کہ نہیں 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 یہ غضب نہ کرنا جنگ بندی نہ کرنا ورنہ رشیا کو ٹائم مل جائے گا ری گروپنگ کرنے کا اور رشیا پھر سے جنگ بندی کے بہانے خود کو تیار کرے گا دوبارہ سے اور تگڑا ہو کر پھر سے میدان جنگ میں آ جائے گا تو آپ ایسا غضب نہ کریں جنگ بندی نہ کریں عالمی برادری پھر کہ ووٹنگ کیوں کروائی گئی تھی عالمی ادارے نے کہ ووٹنگ اس لیے کروائی تھی کہ اس جنگ کو بند ہونا چاہیے اور ایک سو اکتالیس ممالک نے اس پر ووٹ دے دیا کہ ہاں اس جنگ کو بند ہونا چاہیے لیکن دادا نے اتراز کیا انٹرنی بلنکن نے کہا کہ نہیں یہ تو رشیا جو ہے وہ چیٹ کر دے گا اور آپ مجھے کوئی طریقہ بتا دیں کہ اگر اس طرح کی ووٹنگ ہو گئی جنگ کو بند کرنے کا کہہ دیا ایک سو اکتالیس ممالک نے اور بتیس ممالک نے اپسٹین کر لیا اپنے ووٹ کا حق تو کیا راستہ ہے امریکہ کوئی راستہ بتا دے کہ پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے جنگ بندی پہلا سٹیپ ہوتا ہے پھر نگوشیئیٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد دیگر سٹیپس پر اگر نہ جائے بات تو پھر جنگ دوبارہ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے رشیا نے ری گروپنگ کر لینی ہے تو آپ بھی کر لیں آپ تو پچاس سے زیادہ ہیں آپ اکیلے رشیا سے کیوں گھبرا رہے ہیں بہرحال انٹین بلنکن نے عجیب و غریب بات کی عالمی ادارے کے فورم کے اوپر بیٹھ کر اور اسی طرح اگر ادعمل سامنے آیا دادا کے جو اتحادی ہیں جو نیٹو ممالک یورپین کنٹریز ہیں انہوں نے کہا ہاں 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 بلکل ٹھیک کر رہا ہے امریکہ رشیا کو ٹائم گین کرنے کا موقع مل جائے گا اس لیے چھوڑو اس ووٹنگ کے ریزرٹس کو جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے یعنی کہ یہاں پر عالمی ادارے کو اور عالمی برادری کو جنگ بندی سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں امریکہ اور اس کے وہی اتحادی جنہوں نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا کہ جنگ بند ہونی چاہیے لیکن طریقہ بھی انہی کا ہونا چاہیے بدماشوں کا ہائی ناس کا ٹولہ ہے طریقہ بھی یہ بتائیں گے کہ ایسے نہیں ہم بتائیں گے کہ کیسے جنگ بند ہونی چاہیے یعنی کہ عالمی برادری کو امن کی کوششوں سے ایک تو یہاں پر روکنے کی کوشش کر رہے ہیں امریکہ اور اس کے اتحادی اور دوسرا چائنہ کے جانب سے جو بارہ نقاطی پیس فارمولا پیش کیا گیا میں نے گزشتہ ویڈیو کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ ڈاکیمنٹ کی صورت میں پوائنٹ بائی پوائنٹ ڈسکس کیا ہے وہ فارمولا اور میں نے اس ویڈیو کے اندر ذکر کیا تھا کہ میرے مطابق یہ فارمولا بلکل نیوٹرل نظر آتا ہے دونوں پارٹیوں کے لیے اور اس ویڈیو کے اندر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یوکرین اور رشیا کا رد عمل جو ہے وہ سننے والا ہوگا بہت امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ یہ فارمولا بہت زیادہ نیوٹرل ہے لیکن نیٹو ممالک اور امریکہ کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے یہ فارمولا بھی نیوٹرل نہیں ہے نیٹو کے چیف نے کس طرح سے رد عمل کا اظہار کیا چائنا کے پیس فارمولے پر پیس فارمولا اگر آپ نے نہیں سنا چائنا کا پیس فارمولا تو میں اینڈ سکرین پر ویڈیو دے دوں گا وہ فارمولا ضرور سنیں اس کے بعد یہ رد عمل دیکھئے گا نیٹو کے چیف نے کیا کہا یہ سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں پر ملے کے پیس هاتے کا پیس کیا چینہ چیو نہیں ہے کیا کیا چیزیں کیا کتب پیس 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 Whoisiert PHY прекращ twitter kinderAnd they also signed just days before the invasion An agreement between president Xi and president Putin on limitless partnership with russia So I think what we see now in Ukraine is that president Putin is not prepared for war he's preparing for the exact opposite for more war for more new offendsies and اور، آپ بہتا ہی منت سے مجھے لیے ساتھ بھی تاستان شرطا ہے ابتہ ہمیں بہت Lumین مجھے دیکھنے لہتا ہے What which happens تناسیل مجھے دیکھنے دیکھنے اور مجھے دیکھنے لیکن مجھے دیکھنے مجھے دیکھنے لہتا ہمیں مجھے دیکھنے لہتا ہمیں لیکن لیکن پیش کرنے والا یا امن منصوبہ پیش کرنے والا چائنا کے جو موقف رہا اس جنگ کو لے کر سٹارٹ سے گزشتہ سال سے اس کا ٹیلٹ رشیا کی جانب رہا اور اب تو ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ چائنا رشیا کو اسلحہ پروائیڈ کر رہا ہے تو ہم اس طرح کے پیس فرمولے کو کیوں کر پڑھیں جو کہ چائنا کی جانب سے ایک ایسے ملک کی جانب سے پیش کیا گیا جو بائیسٹ ہے اس جنگ کو لے کر دونوں پارٹیوں کو لے کر اور اسی طرح کا ردعمل سامنے آیا امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی جانب سے جو کہ اے بی سی نیوز کو انٹرویو دے رہے تھے جب انکر کی جانب سے سوال کیا گیا کہ جناب علی آپ کا کیا موقف ہے چائنا کے پیس فرمولے پر رشیا نے تو ویلکم کیا ہے چائنا کے پیس فرمولے کو تو امریکہ کے صدر جو بائیڈن مسکرائے اور مسکراتے ہوئے جو بائیڈن نے جواب دیا کہ آپ نے اپنے سوال میں ہی اس س سوال کا جواب بھی دے دیا آپ نے کہا کہ رشیا نے اس پیس فرمولے کو ویلکم کیا ہے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ جس پیس فرمولے کو رشیا ویلکم کر رہا ہو وہ کس طرح سے بھلا اچھا ہو سکتا ہے دیکھیں ردعمل امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ میں نے وہ پیس فرمولہ دیکھا ہے اس کے بارہ نکات دیکھے ہیں وہ بلکل جھکے ہوئے ہیں ٹوورز رشیا اس لیے یہ پیس فرمولہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا لیکن میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی ایک تو رشیا کی جانب سے ویلکم کیا گیا ہے چائنہ کے پیس فرمولے کو اور رشیا نے کہا کہ بلکل ہم اسے ریڈ کر رہے ہیں سٹڈی کر رہے ہیں اس کے بعد ہم چائنہ سے ڈسکس کریں گے چلیں خیر رشیا کا یہ ردعمل جو ہے وہ کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے رشیا کی جانب سے اس طرح کا ردعمل چائنہ کے پیس فرمولے پر ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے لیکن جو ردعمل یوکرین کے صدر ولادمر زلانسکی کے جانب سے سامنے آیا جب وہ ا ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کر رہے تھے اپنے ملک کے اندر انیورسری کے موقع پر دو ڈھائی گھنٹے کی پریس کانفرنس تھی اس کے اندر اور بھی بہت ساری خبریں ہیں وہ نیکسٹ ویڈیوز کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بھارت جب سوال کیا گیا یوکرین کے صدر ولادمر زلانسکی سے چائنہ کے پیس فرمولے سے متعلق تو یوکرین کے صدر ولادمر زلانسکی نے حیران کون جواب دیا یوکرین کے صدر نے کہا کہ ہم ایک تو ویلک اکم کرتے ہیں کہ چائنہ جو ہے اس جنگ کی فکر کرنے لگا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے یوکرین کے صدر نے کہا کہ جہاں تک تعلق ہے چائنہ کے بارہ نقاطی پیس فرمولے کا آپ کو یاد ہے کہ یوکرین کا بھی ایک دس نقاطی پیس فرمولہ ہے اور اسی شخص کا ہے جو شخص چائنہ کے پیس فرمولے کو کہہ رہا ہے کہ اچھا ہے لیکن کچھ نقاط پر بہرحال مجھے اتراز ہے اب کس نقاط پر اتراز ہے یوکرین کے صدر ولادمر زلانسکی کو یوکرین کے صدر کو اتراز ہے سینکشنز والے نکتے پر چائنہ نے اپنے پیس فرمولے کے اندر کہا ہے کہ سینکشنز نہیں لگائی جانی چاہیے کسی بھی جنگ کو دیکھتے ہوئے کسی بھی ملک کے خلاف اس طرح سے سینکشنز آئید نہیں کرنی چاہیے سینکشنز اٹھائی جائیں ایک تو اس نکتے پر یوکرین کے صدر نے کہا کہ مجھے اتراز ہے اور دوسرا ہمارے علاقوں میں کرائمیا کا ذکر نہیں ہے کہ ہمارے علاقے جو ہمیں واپس دے گار اشیاء تو کیا اس میں کرائمیا ب بھی شامل ہے یا پھر نہیں یوکرین کے صدر بلادمر زلنسکی نے کہا کہ بہرحال it is something یہ جو پیس فرمولہ ہے فائنلی انہوں نے کہا it is something اور میں چاہتا ہوں کہ چائنہ کے صدر شی جن پنگ سے میرا ملاقات کا منصوبہ ہے یہ نہیں بتایا کہ ملاقات کیا تیہ ہو گئی یا پھر رابطہ کیا گیا ہے یوکرین کی جانب سے چائنہ کے اوفیشل سے اس ملاقات کو تیہ کرنے کا چائنہ کی جانب سے بھی یوکرین کے صدر کے اس سٹیٹمنٹ پر اس بیان پر کوئی ردی عمل اس وقت جب میں ویڈیو رکار کر رہا ہوں تو سامنے نہیں آیا بہرحال یوکرین کے صدر نے اس پیس فرمولے کو ڈسکس کرنے کے لیے چائنہ کے صدر شی سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی ہے جو کہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ یوکرین رشیا کے ساتھ ساتھ یوکرین بھی چائنہ کے صدر سے چائنہ کا بارہ نکاتی پیس فرمولہ ڈسکس کرنا چاہتا ہے دورے تو ڈالے جائیں گے اسے رسے تو ڈالے جائیں گے یہ جو بیل ایک سال سے لڑ رہا ہے ر اسے روکنے کی تو کوشش ظاہر ہے امریکہ کے صدر اور اس کے اتحادی کریں گے کہ کیا کر رہے ہو تم بلینز اینڈ پلینز آف ڈالرز کا اسلحہ ہم نے تمہیں چٹا دیا اور اب تم جا کر چائنہ کے صدر شی کے ساتھ یہ پیس فرمولہ ڈسکس کرو گے ہمارے ہوتے ہوئے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا لیکن یہ جو بندہ ہے میں نے آپ کو ایک ویڈیو کے اندر بائیو گریفی بتائی تھی یوکرین کے صدر ولادمار زلنسکی کی یہ پڑا چاطر آدمی ہے بہت چلا اس کا جو آپ دیکھیں اگر اس کا بیک گراؤنڈ کے کہاں سے کہاں پر پہنچا اور اس نے امریکہ کے صدر کو بھی آگے لگایا ہے نیٹو ممالک کو بھی آگے لگایا ہے جو ڈیمانڈ یہ کرتا ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کر ان ممالک کو پوری کرنی پڑتی ہے اور یہاں پر یہ جو بیان یوکرین کے صدر ولادمار زلنسکی کے جانب سے سامنے آیا یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اگر یوکرین کے صدر چائنہ کے صدر سے ملاقات کرتے ہیں اور اس پیس فرمولے کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا ہاتھ ہو جائے گا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ جس کا آغاز یوکرین کے صدر نے اینیورسری کے موقع پر اس بیان کو دینے سے کر دیا ہے اس کا آغاز اب اس کا اختتام کس طرح کا ہوگا نظر رکھیں گے کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی